دکشمی ساگر میں جو ہوئی ہے لوٹ اس کے بارے میں کیا جان کر رہے ہیں سر راتری میں تھانا دکش نے سوچنا پانچی میں تھا وہ جلال پانچی میں بار چھت پھری تھی جہاں پہنے دیوالے کے دکشمی ساگر کے ایک بری خبر آپ کو بتا دیو جلال کے ساگر تھانا چھتا دکشمی ساگر نمسکار سبی کا سواغت ہے دربھنگا جلال میں ہوئے لکشمی ساگر کے بینکرز کلونی سرستی بیہار کے پاس بتا دیں کہ جو لوٹ اور ہتیا کے معاملے میں ایفیسل کی ٹیم یہاں پر پہنچی اور بیوین اینگل سے یہاں پر چیک کیا گیا ہے اور خاص کر یہ ریپورٹ تیار کیا گیا ہے تو ایفیسل کی ٹیم کو بڑا سراغ حاصل ہوایا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو ایسل پی افکاس کمار ہیں انہوں نے بھی بڑا خاص کر بات کہا ہے اور ساتھ ہی اس پریبار کے جو پتر ہیں جو بجر کی ہتیا ہوئی ہے ان کے جو پتر ہیں انہوں نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے دو لاکھ روپیا جو ان کو بھی پتا نہیں تھا ان کے پتا ان کے پتر کے چھٹھی کے لیے رکھے ہوئے تھے بھوجبات کے لیے وہ دو لاکھ روپیا اوپر میں ہی رکھا ہوا تھا ایسا یہاں پر خلاصہ ہوا ہے یہی وہ پین ڈرائب کی بات کر رہے تھے جو چھوڑ کر گئے تھے اپرادی جو ان کے پریبار کا نہیں تھا لیکن یہ پین ڈرائب نہیں یہ کچھ اور تھا یہی وہ تصویر ہے جسے ایف ایسل کی ٹیم جانچ کر رہی ہے تو بڑا خلاصہ ہوا ہے بتا دیں کہ جس طرح سے یہ گھٹنائیں ہوئی ہے یہی وہ گھر ہے جس میں یہ بجرگ سوئے ہوئے تھے اور اس گھر میں ایسی لگا ہوا ہے چھوٹا سا ٹی وی لگا ہوا ہے اور خاص کر یہ جو انوار الویڈا دیکھ سکتے ہیں اس الویڈا کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا ایسا بتایا جا رہا ہے تو ایسا قیاس لگایا جا رہا ہے اس ایس پی ابکاس کمار سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسا قیاس لگایا جا رہا ہے اور ہم بھی یہاں پر ترک یہ لگا رہے ہیں کہ اگر بجرگ کے بارے بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی بجرگ سے ہتا پائی ہوا ہوگا جھپٹ ہوا ہوگا اسی دوران ان سبھی لوگوں نے پہلے بجرگ کی ہتیا کر دی بجرگ کی ہتیا کے بعد وہ کافی دیر تک رکے نہیں وہ یہاں سے نکل گیا ہے لیکن سب سے بڑی تصویر ان کو دیکھئے اس محلہ کے ساتھ بربرتہ کے ساتھ پیٹا گیا ہے اتنے بجرگ محلہ کے ساتھ کافی نردے کے ساتھ مارا پیٹا گیا ہے ایس ایس پی ابکاس کمار نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے لیکن یہ کافی دکھت خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی بھیبیت ہیں لیکن اس محلے کے لوگوں سے آگرہ کریں گے لچمی ساگر کے اس محلے کے لوگوں سے جہاں پر سبھی لوگ اپنے گھر میں بند رہتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کو مطلب نہیں ہے ایسے میں خاص کر چندہ اکھٹا کریں یا پیسہ اکھٹا کریں مان کر کے ہی سبھی چوک چراہوں پر کیمرہ لگائیں سی سی ٹی بھی کیمرہ چالو کرائیں یا تو پھر سیکروٹی گارڈ کی بھرتی کریں لیکن خود کے سرکشہ کے لیے سبھی لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کریں جس سے کہ ان کا جو یہ محلہ ہے وہ سیف رکھ سکے خاص کر لڑکیاں جاتی ہیں دو پھر میں چھوٹے بچے جاتے ہیں یا پھر آپ گھنے پہن کے جاتے ہیں کبھی بھی چھین چپاٹ کوئی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا لوگ پڑا سنناٹا رہتا ہے تو یہ دربھنگا کے سدر تھانا چھتر میں ہوا ہے پاون سنگھ کافی ایکٹیو تھانا آدھیاچ ہے انسپیکٹر بھی بنا گیا ہے پاون سنگھ یہ کافی اس سے پہلے بھی سبیدیلہ تھانا چھتر میں تھے بیوین جگہوں پر پاون سنگھ نے بہتر کام کیا ہے اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ سبحاش چندر منڈل بھی یہی پر ہیں سبھی لوگ کیسے کام کرتے ہیں بیشیز کبریز دیکھئے آئیے سناتے ہیں انٹرڈیو آپ کو کہ کون تھے جن کا مردر ہوا ہے میں پھادر تھے پھادر تھے کیا گھٹنا کیا ہوا آپ کے رات میں گھر میں گھٹنا کا تو مجھے پتا نہیں ہے ماں نے مجھے کال کیا سوہ میں اس کے اکیس میٹ میں انہوں نے سیاہی سے بولا کہ بیٹا پپا نہیں رہا بیٹا پپا نہیں رہا ٹھیک ہے ہم سوک ہو گئے سنگر کے ہم توانت گیٹا ستاوی کھولے ہیں اوپر گئے تو اوپر سے باہر سے لوگ کر دیا ہوا تھا محمدو جانے کا راستہ ہی نہیں رہا تو کھانس جائیں تو بغل نے ستا ہوا گھر ہے اسی کے مہ دھیم سے جا کر کے پھولے ہیں اندر گئے ہیں دیکھے ہیں کہ ان کا سانس نہیں چلنا ہے ان کو جانسے مہ دیا گیا اب ماں کو پورا مطلب گیا فہرہ میں مارے ہوگا یہاں پر پورسن پھولا ہوگا ہے وہ بہلا پھرس کا ماں بہت غباری ہوئی تھی ہاتھ تو رہے ہیں دیکھے ہاتھ شکر کے بس نہیں چلنا تو نہیں چلنا تھا پھر بھی جو ہوتا ہے ایک سباہ ناما لوگوں نے خون کیا تھا نا کو اس کے بعد آپ کو سسورت پھولا پڑتا ہے ہم لوگ کا وہاں بھی پھول کے وہاں سے ہی پرساسن آیا پھر میڈیا بھلا سب جو ہوتا ہے سباہیں اسے کیا سباہ نے سپورٹ بھی کیا یہاں تک کہ ابھی تک بھی وہ لوگ ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے آئی ہوئی ہے وہ بھی چلنا ہے پروسس جو اپلا دی ہیں پروسس جو ہوتا ہے لیکن میرے بغل میں جو گھر ہے ستا گواہ تو اس کا دو ہاتھ کا فاصلہ ہے بس دونوں میں ہاں آدمی نہیں کر سکتا ہے وہ کام آدمی نہیں جا سکتا ہے لیکن لو چوڑ ہے یا دکریت ہے وہ لوگ اپنا سپایاں مار کے آ جا سکتا ہے تو سکتا وہ ہی ہے کہ بغلوالی حد سے ہی آیا ہے وہ لوگ بغلوالی گھر میں بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ وہاں پر رکھے ہوئے تھے کہ وہ کیا محبت ہیں تو ہم نے بتا رہے تھے یہ تو جو لوگ اپتا تھا تھا وہ خود بولا کہ کچھ دن پر لے آیا تھا کہ ہم نہیں آتے ہیں ہمیں خالی کر جکے کہ دن پر آیا تھا تھا ہمیں تھکے ہوئے ہیں تو ہم کو صرف آلام کروا لگتا ہے وہ اپنا آلام کروا دیا ہے کہ اسی بات کے لیے پھر سکتا سنگھ آیا کودھا تھے تھے تھا تھا ساتھھا تھا تھا تھے وہ ہی آرمی ہی تھا ہم ایک ایک دھارا ہوا تھا اس کا نام کیا تھا نام نے بتا ہے اس کو مطلب پولیس آپ کے گھر سے کیا کیا چوڑی ہوا کیا سامان کیا تھا کیا کسی کو بھنک تھا کیا کیا کیاس پیسا رکھا ہوا ہے یا ترمید تو یہاں پر کسی کو نہیں ہوتا ہے کتنا پیسا تھا گھر میں پیسا دو لاکھ پاس دو لاکھ ہاں اچھا اور کچھ گھنا تھا جو ماں کے کار میں تھا پائیل تھا کچھ سوٹا موٹا علی ملہ میں بیٹھا ہے آج پر ہوگا ہے شو دو لاکھ پا صرف ناچھ گھر کو ناچھ گیا تھا مطلب وہ گروض کیے ہوں گے ایسا کچھ یہما کہ یہاں ہی میخ کافی مجھگو تھے مطلب وہ بروض کیے ہوں گے تھا کچھ سوٹ پڑی ہوں گے اس لیے اسی وجہ سے مطلب پیتا جی کا ہوتے ہوں گے یہاں ہوتے ہوں گے کچھ سوٹ پڑی ہوں گے آپ کیا کرتے ہیں میں بینک میں کون سے بینک میں 見て اور پاپا کیا کرتے تھے وہ سمدیہ سٹائم اچھا سی چاہی بھواغنے سی چاہی بھواغنے ریٹائر ہو گئے تھے آپ کو جو مکھی تک گھر ہے کون سا کہاں کہاں پہ گھوگاڈیا گھوگاڈیا کون سا گاؤں گھوگاڈیا گاؤں گھوگاڈیا گاؤں گھوگاڈیا ہی ہے وہیں سے یہاں پہ جاتے ہیں تو کسی سے کوئی دسمنی ایسا کچھ ابھی کیا کیا ہوا ہے جسے کی درگ سپائیڈ ہے یا کون کو نایا ہے ابھی تو درگ سپائیڈ ہویا ہے درگ سپائیڈ درگ سپائیڈ آیا تھا اب اس کی بھوگاڈیا کونسا ٹیم ہے کونسا ٹیم ہے کونسا ٹیم ہے ایفیسیب ہاں پرساسن سے کیا گوہر لگاتے ہیں وہاں بس سمیلے آتے ہیں کہ ہم کو بس مجل کا اکسی جا دکھنا ہے کہ آکس بیہرامی سے کس نے قتل کیا اچھے بیہرامی سے کیسے مارا ہے مطلب ان کو کہاں کہاں بار کیا ہے ہم سر دیکھ نہیں پایا ایفیسی نا برے نکل لیا تھا گڑا کے پاس ہے آ کے پاس ہے نا کے پاس ہے مطلب پہہ پہا ہے یہاں تک کہ آپ سننے میں عالہہ لائے نیچے وارہ بھی مطلب انڈ کوسل میں کچھ کیا ہے کہ ہم دیکھے ہیں آپ کتنے بھائی ہیں دو بھائی ہیں بہن ایک بہن دوسرا بھائی کہاں راتے ہیں روڈیانا مراتے ہیں وہ ہی آ رہے ہوں گے آپ کا پودا نام کیا ہو پرکاس چندر مصر پرکاس چندر مصر یہ کونسا محللہ ہے یہ دینکر سکوڑنی آپ کی ممی کا نام کیا ہو رینو دیر جو ہوئی ہے لوت اس کے بارے میں کیا جان کر رہے ہیں راتری میں تھانا دیکھش نے سوچنا دی تھی گھٹنا کے بارے میں سٹی ایس پی کو تکالو بھیجا گیا تھا سڈویر ایس پیو کے سارت میں ہے گھٹنا کی تفتیش کر لی گئی ہے جو فورنسک ایک سپورٹ سے ان کو بھولایا گیا ہے پریجن ہے وہ آویدن دیئے ہیں پراتمی کی درچ کرنے کے لیے اس پر ہم لوگ پراتمی کی درچ کر کے انساندھان کر رہے ہیں جو پرائیمری ابھی باتیں کچھ سامنے آئی ہیں جس پر ہم لوگ آگے بلٹپ کر رہے ہیں سٹی ایس پی کی نتیر تمہیں ایک اسائٹی کے گھٹن کر دیا گیا ہے اس کے ڈیٹیکشن کے لیے ہم لوگ کو امید ہے جل سے جل درچ میں کامیابی نہیں دے پراتم درشتیا کچھ پتا چلا سر کی ایسا کیوں ہو سکتا ہے پراتم درشتیا تو ابھی چوری کا پریاس کرنے کی کرم میں چوری کرنے کی کرم میں کی گئی مارپیٹ اور گھٹنا ہے یہ پرتیت ہو رہی ہے آگے انہوں سندھان میں باتیں سکتا ہے موسیقی